جن سنیتا ویلیمز کے لیے ہم سب اتنے پریشان ہیں ان کا پریشہ دینے کی ضرورت تو کوئی ہے نہیں لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیں کہ بھارتی امول کی اس بیٹی نے کیسے ہم کو گھوروانویت کیا ہے وہ آپ جان لیجئے سال 1988 سے ناسا ایسٹرونوٹ ہیں سنیتا ویلیمز 322 دن انہوں نے انترکش میں بتائیں 50 گھنٹے کی 7 سپیس واک کا انہیں انبھو ہے اور سال 2008 میں پدم بھوشن سے انہیں سمبانت بھی کیا گیا سال 2006 میں ان کی پہلی سپیس یاترہ ہوئی سال 2012 میں دوسری سپیس یاترہ محسانہ گجرات کے رہنے والے تھے سنیتا ویلیمز کے بھتا اور ہمارے ساتھ اس وقت کئی خاص مہمان موجود ہیں ان سے جلدی سے آپ کا تعرف کراتے ہیں ڈاکٹر منیش پروہیت ہمارے ساتھ موجود ہیں پور ویگیانک اسرو کے رام پرسات پرجاپتی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسٹرو فیزکس کے پروفیسر ہیں جی این ایو میں اس کے علاوہ بہت خاص مہمان دینیش کمار یادویندر جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پور ویگیانک اور صلاحکار آئیڈیس کے اور محمد شاروخ ریسرچر ہیں سپیس انڈیا کے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن سب سے پہلے میں ڈاکٹر منیش آپ کے پاس آؤں گا سب سے بڑی رکاوٹ آپ کو کیا نظر آتی ہے کیونکہ اس وقت ہر کو یہ دعا کر رہا ہے کہ صحیح سلامت یہ انترکشیان واپس آئے دھرتی پر لوٹے لیکن سب سے بڑی دکت منیش جی کیا نظر آ رہی ہے فیلحال دیکھئے جو ابھی سیچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ ایک ہوتے ہیں ریاکشن کنٹرول تھرسٹر تو اگر اسی کو دیکھیں اپن یہ سٹار لائنر ہے سب سے پہلے اپنے درشکوں کو یہاں پر بتا دیں یہ بوئنگ سٹار لائنر وہ انترکشیان جس کے ذریعے سنیتا ویلیمز نے سپیس تک کا سفر ٹھیک کیا ہے اس کا ایک موڈل یہاں پر ہم نے اپنے سٹوڈیو میں لگایا اور منیش جی اسی کو آپ کے سامنے ڈسکرائب کر رہے ہیں منیش جی اس کے اندر خوب ساری پلمبنگ لائنز ہوتے ہیں جس کے اندر ہیلیم ہوتا ہے ہیلیم ہم یوز کرتے ہیں پریسرائز کرنے کے لیے تو ان لائنز میں ہیلیم کی لیکیز پتا چلی ایک پرابلم دوسرا ایک تھرسٹر کام نہیں کر رہا ہے اس تھرسٹر کا رول ہے اس کے اوریانٹیشن کو جس کو ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں اس کو مینٹین کرنا یہ وہ پرابلم ہے جو پتا ہے لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر already پرابلم ہے تو اب جو گراؤنڈ سٹیشن پر ریسرچس اور سائنٹیسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ اس کو ڈیٹیل میں پورا انیلائز کیا جائے کیونکہ جب پتا ہے کہ کچھ پرابلم ہے اگر وہ پرابلم بڑھ گئی تو کیونکہ اندر جو آئیں گے وہ انسان آئیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو لا سکتے ہیں ہوا کیا تھا سویوز کے ایک پرابلم میں ایسی پرابلم آئی تھی جو رشیا کا کرو موجود ہے آپ نے جس کا ذکر کیا تھرسٹرز ہوتے کہاں ہیں اگر آپ اس میں بتا پائیں اس کے اندر خوب سارے تھرسٹرز لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے تھرسٹرز لگتے ہیں جو سائیڈ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں جو اس کے اندر جو تھرسٹرز ان کا کام کیا ہوتا ہے جیسے مان لیجی یہ سٹار لائنر ہے تو یہ جو سٹار لائنر ہے یہ ابھی ڈاکڈ ہے اس کو پہلے پیچھے کیسکنا ہوگا جب اس کی ڈاکڈ ہٹے گی اس کے بعد اس کو ری اورینت ہونا ہوگا اس کو دھرتی کی سائیڈ آن ہے تو اس کو ڈی اوربیٹ کہتے ہیں ڈی اوربیٹ ہونے کے لئے اس کے تھرسٹرز کو فائر کر کے اس کی پروپر اورینتیشن کی جائے گی تو وہ سائیڈ سے تھرسٹرز فائر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تھرسٹرز کل ملا کے مان لیجیے ٹوٹل ملا کے ایک منٹ بھی فائر نہیں ہوں گے اب اسی پر آ جاتے ہیں یہ تھوڑا سا اس چنکہ کا سمادھان کیجئے پانچ جون کو جب یہ سفر شروع ہوا دھرتی سے انترکشت کا تو اس وقت تو سب کچھ ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہوگا مطلب اس وقت تو سب کچھ پرفیکٹ ہوگا تب ہی اس کو گو ایک بلا ہوگا سب کچھ پرفیکٹ نہیں تھا نہیں تھا نہیں تھا بوئنگ کی پرولم یہ رہی ہے کہ اس سے پہلے انہیں جو اوربیٹ فلائٹ ٹیسٹ کیا تھا اس میں بھی جب یہ لانچ پیڈ کے اوپر تھا اور راکٹ کے اوپر لگاوا تھا لانچ ویکل کے اوپر تب بھی اس میں پرولم آئی تھی اور ابھی بھی پرولم تھی دین گو ایڈ دے دیا تھا کیونکہ انہیں بولا کہ جو لیکیز وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اتنی بہت بھائنکر نی ہے مجھے ستر گھنٹے کا اس کے اندر ابھی ہیلیم موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں ستر گھنٹے تک چل سکتا ہے یہ جو ہیلیم کا رول ہے ہیلیم کا رول ہے کہ وہ فیول کو پریسرائز کرتا ہے جس سے کہ وہ تھرسٹر تک پہنچے اور اس کا وہ اگنیشن جلے اور دھککہ لگا ایک طریقے سے ایڈ جلے گا تو اس کو ایک دھککہ ملے گا جس سے ڈیوربیٹ ہو سکے چیک ہے فلائٹ کے لیے چیئے ہمیں سات گھنٹے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی ساری پلمبنگ لائن بند کری ہوئی ہے ابھی لیکیج بند ہے لیکیج اس لئے بند ہے ہم نے سب کچھ روک دیا ہے وہ سب بند پڑا ہے اگر ہم اس کو چالو کرتے ہیں واپس اور واپس چالو کر کے اس کو ہم کو فرچے لے کے آنا ہے تو ہمیں سات گھنٹے کا ہیلیم چاہیے ہمارے پاس ابھی ستر گھنٹے کا ہے لیکیج کے ساتھ لیکیج کے ساتھ ایک بات دوسرا اس کے جو تھرسٹرز ہیں جو کام نہیں کرے اور یہ لیکیج جس کا آپ ذکر کریں یہ کب پتا چل گیا ہوگا کہ لیکیج ہے یہ جاتے وقت پتا تھا جاتے وقت پتا تھا لیکن جب ڈاککنگ یہ آپ ساتھ کہہ سکتے ہیں یہ پتا تھا جاتے وقت جب ہوتی تو ان کو پتا چلا اور بھی ہیں مطلب ایک تو در نا ہے پتا ہے کہ ہاں لیکیج ہے ایک پروبلم ہے لیکن جب ڈاککنگ کر رہے تھے جب یہ والا پروسس ہو رہا تھا تب انہیں پتا چلا کہ اور بھی لیکیج ہیں تب انہیں پتا چلا کہ جو تھرسٹرز ہیں چار تھرسٹر ہیں ایسے جو فائر نہیں کر رہے ایک کا تھا چار اور ایسے جو فائر نہیں کر رہے ان کو تو پھر انہیں واپس لے آئے وہ تو پھر سے اون آ گئے اچھا ایک بار انترکشیان کا سفر شروع ہو گیا انترکش کے لیے تو اسے بیچ میں تو روکا نہیں جا سکتا اگر اڑان بھرتے ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ نہیں کچھ خامی ہے تو کچھ آپشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے لے میں ایک کے ذریعے میں سوال پوچھا اگر بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے تو ابوٹ ہوتا ہے ابوٹ ہوتا ہے اور جیسے ابھی آپ نے دیکھا اسروں کا ٹی وی ڈی ون ہوا تھا ابوٹ ٹیسٹ ہوئے تھے ویسے ان کے بھی ابوٹ ٹیسٹ کرے جاتے ہیں کہ پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ لونچ پیٹ پر کھڑے ہیں یہ پورے کرو کو اپنے موڈیول کو لے باہر نکل جائے کرو موڈیول یہاں پر ہوتا ہے یہ کرو موڈیول ہے یہ اس کا سرویس موڈیول ہے پروپولیشن جو دے گا یہ الگ ہو جانا ہے اس کے تھرسٹرز میں پرابلم ہے تو انیوز وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تو کوئی ایسی بات نہیں یہ تو الگ ہو جانا ہے ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم اوربٹ میں ہیں ابھی ہم ڈاگڈ ہیں یہ واپس نہیں آئے گا یہ جل جانا ہے واپسی میں واپس آئے گا اس کے اندر جو کرو موڈیول ہے اس کے اندر ایسٹرنوٹس ہوں گے وہ واپس آئے گا تو اس کے اوپر جتنے بھی ہمیں خوج پرطال کرنی ہے وہ ہم کر پائیں اس کے لئے ابھی روکا ہوا ہے اس سوارے پروسس کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ناسا کی بھی ایک کمیٹی بیٹھے گی وہ پوری ریپورٹ پڑھے گی اس ریپورٹ کو پڑھ کے ڈسکشن ہوگا اور وہ پڑھے گی ٹھیک ہے